سب سے پہلے بیرسٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے کتنے سیکیورٹی اہل کار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کیا کوئی شہید ہوئے ہیں یا جس طرح خاجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی دو شہید ہوئے ہیں دیفنس منسٹر ایک انتہائی غیر ذمہ دار قسم کا منسٹر ہے وہ ایک سازش کے تحت منسٹر بنا ہے ورنہ اس کو تو اڈیالا جیل میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ کرپشن کے کیسز میں بھی گرفتار رہا ہے غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کاغذ سے پڑھ کر پریس ریلیز وہ ڈیٹا دینے کی بجائے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہی ادارے جو اس کے انڈر آتا ہے آئی ایس پی آر اس کے ہی پریس ریلیز کے انتظار کرے وہ خود بریفنگ دیں گے اور بریفنگ میں وہ اعداد و شمار بتا دیں گے کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے اگر شہادتیں بھی ہوئی ہیں تو وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گی اس کا بھی اظہار ہو جائے گا اور اگر زخمی لوگ ہیں ان کا بھی ہو جائے گا بہرحال جو ریپورٹس میرے خیال میں یہ ٹی وی دیکھ کر ہی ریپورٹس لیتے ہیں یہی جو ہماری حکومت کا کام ہے یہ ٹی وی دیکھ کر ہی پولیسیاں بناتے ہیں تو ان کی یہی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے تو پاکستان کا آج یہ حال ہے اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کی ریپورٹ میں عوام کو آگاہی دینے سے زیادہ جو نیت تھی وہ خیبر پختنخواہ کی حکومت پر اعتراض کرنی کی تھی تو اس نے ایک گراؤنڈ بنایا اور اس گراؤنڈ کے بعد اس نے پہلی جملے میں یہ کہہ دیا کہ وہاں پر ناکامی ہے اور وہاں پر دہشتگردی کی طرف توجہ نہیں جاری تو بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کی اور جس کو میں ایک واہیات اور بے بنیاد سٹیٹمنٹ کہوں گا میرے خان میں انتظار کرنا چاہیے آرمی کی طرف سے ذرائع کی طرف سے جب پریس ریلیز آئی گی میڈیا کے ساتھ بات ہوگی تو کلئر پکچر سامنے آجائے گی اور اس نے اتنا وقت نہیں ہے ایک بات پہ ضرور بتائیے گا یہ جو سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو دہشتگرد تھے ان کا یہ پلان تھا کہ پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی اوپر اٹیک کیا جائے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے میرے پاس اس بات کے جواب میں صرف اتنا ہی میں کہوں گا منیزے کہ میں کہوں گا ہا 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 کیونکہ سینیٹر مشتاق جس چیز کا نام ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ یہ میڈیا پر کھڑے ہو کر اسی طرح کی بڑھکیں مارتا رہتا ہے اسی طرح کہ کبھی اس کو خواجہ سرا نظر آتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ لڑ پڑتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایسا کوئی پلان نہیں تھا سر یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے ایسا کوئی پلان نہیں تھا مجھے منیزے آپ ایک بات بتائیں مجھے آپ یہ بات بتائیں اس مشتاق کو کس نے بتایا یہ وہاں پر ان کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا پکتیا میں یا پکتیکہ کے علاقے میں کہ اس کو انہوں نے بتایا کہ ہمارا پلان ہے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کرنے کا ایسی فضول میڈیا میں جگہ دیئے ٹھیک ہے ایسا کوئی پلان نہیں تھا